ایف بی آر کے سابق چیئرمن پی جی آئی کے چہیتے عالی افسر اور امراند خان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ماہل معاشیات شبرزیدی نے بھی آخر کار زبان کھول دی بہت دنوں خاموشی یہ بات سب کچھ اگل ہی دیا جب تک پاکستان میں رہے بادشاہ کی مساحبی کے فرائز انجام دیتے رہے شاہ کے کہنے بے قوم سے جھوڑ بولتے رہے پھر بڑی خاموشی سے صحت کی خرابی کا بہانہ بنا کر باہر نکل گئے اور پھر اپنا استیفہ بھیج دیا گزشتہ جمعیرات اپنی ایک تکلیر میں کہہ دیا کہ پاکستان کا مکمل دے والیہ ہو چکا ہے لیکن پی ٹائی کے حکومت عوام کو اس سے بے خبر رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لے رہی ہے ہم دج یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی حالت ابتر ہے کاروبار ٹھپ ہے آمدنی کے ذرائے صفر ہو رہے ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کامیابی سے ملک چلا رہی ہے اچھی پالیسی کے نتائج آنے والے ہیں کامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے لیکن یہ سارے دعویے جھوٹے ہیں میرے خیال سے پاکستان آج دیوالیا ہو چکا ہے ہم مسلسل عوام کو باور کرا رہے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ہم تبدیل ہی لہا چکے ہیں لیکن یہ سب غلط ہے آج وقت ہے کہ قوم سے سچ بولا جائے انہیں اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ دیوالی سے نکلنے کے لیے کیا اقدام ممکن ہے بس یہ علاپتے رہنا کہ صحیح سمت پر چل رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینا ہے ان کی تقریر کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر ہر جگہ موجود ہے پھر انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول پڑے اس ملک میں آنا جانا بھی ہے سو اب انہوں نے اپنے بیان میں وضاحت کی کہ ان کی تقریر کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے وہاں تیس منٹ کی پریزنٹیشن دی تھی جس میں سے مخالفوں نے اپنے کام کی صرف تین باتیں اچھالی ہیں انہوں نے اپنے ٹوئٹ پر کہا کہ ہاں میں نے یہ باتیں بھی کی تھی لیکن وہ دوسری باتوں کے ساتھ تسلسل میں تھی میرا مقصد یہ تھا کہ ہاں حالات خراب ہیں خسارہ بڑھ رہا ہے ہمیں دیوالی سے بچنے کے لیے ابھی سے اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے ان کی پوری تقریر یعنی پورے خلوط سے مسائل کے حل کے حوالے سے تھی بعد میں انہوں نے اپنے اگلے ٹوئٹ میں فرمایا کہ پاکستان کا کل غیر ملکی خسارہ ایک سو پندرہ ارب ڈالر ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ پانچ سے آٹھ ارب ڈالر ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کب ہم ادائیگی کر پائیں گے اور کہاں سے یہ رقم آئے گی بس ہمیں اس نقطے پر پوری امانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے حقیقت پسندانہ رویہ ہی ہمیں اس بہران سے بچا سکتا ہے شب برزیدی حمدر جنورسی میں طلبہ سے ایویلیوشن پاکستان ایکانومی چیلنجز این اپورچنٹیز فور یود کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ این ایف سی یعنی نیشنل فائنس کمیشن اوورڈ کی طریقے کار میں تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسوں کی تقسیم این ایف سی سے باہر نہیں جاتی اور سارا کرپشن اسی میں پوشیدہ ہے ہمیں اپنے مقام خسارے کے لیے نئے انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرا اہم نقطہ ہمارے ملک میں کاروبار اور لین دین میں دستاویزات کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے جس کے وجہ سے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں ان کی نشانات ہی نہیں ملتے ایک اور اہم نقطہ تمام مستوانات کوسٹل ایلیا میں تیار ہونے کے بجائے جہاں پیدوار ہوتی ہے خام مال ایک جگہ بھیجا جائے اور تیار ہونے کے بعد انہیں پھر ایک تیسری جگہ بھیجا جائے پاکستان میں برامداد کے حوالے سے تعلیم دینی کی ضرورت ہے ہمیں برامداد کے لیے مزدوروں کی نہیں سرویسز کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی نظام اور غیر ملکی تعلقات کی پالیز بھی اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مغلب سے اچھے تعلقات کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے برامداد بڑھانا چاہتے ہیں انہوں نے زور دیا کہ سی پیک میں شفافیت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وہ خود اب تک نہیں سمجھ پائے کہ یہ ہے کیا اور کس طرح کام کرتا ہے زیادہ سی پیک پروجیکس تاتل اور ابہام کا شکار ہیں ہم اپنے لئے دوائیں اور اس کے لئے خام مال کیوں نہیں تیار کر پا رہے ہندوستان کی محتاجگی کیوں ہے مختصرا کچھ بھی کہا جائے شبر زیدی نے موجودہ حکومت کو فارغ کر دیا کہ کسی طور ملک کی مفاد میں نہیں ہے آگے قوم جانے کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے